اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج جوہاں میں آپ سے پینچا فائز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کلو آلو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے آدھا کلو چکن اور ویجٹیبلز میں آپ کو ایک شملہ مرچ دو چھوٹی پیاز ٹیماٹر ایک لیلیچر کا کافی ہوگا ادھرک لحسن لیلیچر ٹندوری مسالہ ہے چکن تکہ مسالہ ہے یہ چیز ہے چیز ہے چیز ہے موزریلا چیز ہے میں نے نور ایک شاپ ہے وہاں سے پر چیز کی ہے ایڈمز کی ہے یہ ٹمیرو کچپ یونیز گارڈک چلی گارڈک چلی ساوز سویا ساوز اوریگینو مکس ہرپس یہ ٹوٹل انگریڈینس ہیں جو ریکوائید ہوں گے باقی میں اولیفز اور الیپینوز رکھنا بھول گئی ہوں وہ آگے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیچ کر لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ٹندوری مسالہ اور چکن تکہ مسالہ جو کہ میں نے ون ٹیبل سپون ایچ لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے ادھر کلیسن لیا ہے تھوڑا سا سویا ساوز ڈالیں گے ون ٹی سپون تھوڑا سی جدھے گارڈک ون ٹی سپون اور تھوڑا سا مکس ہرپس یہ اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مارینیٹ کر لینا ہے 15-20 منٹس آپ مارینیٹ کر کے اس کو چھوڑ دیجئے میں کتنے اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں آپ نے اس طرح ہی اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ ایک پین لے لیجئے اس میں میں نے جو ہے ہارلی ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے آئل لیا ہے کیونکہ ہمیں بس اس میں چھکن کو ساٹے ہی کرنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ آئل ریکوائیڈ نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں نے اس میں چھکن ایٹ کر دی ہے جو کہ میں نے مارینیٹ کی تھی 20 منٹس میں اس کو مارینیٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر اس کو ایٹ کر دیا ہے اب آپ پہلے اس کو آئل میں ہی ساٹے کریں اور یہ دیکھئے میں نے آپ فرائز بھی کٹ کر ل اس کو پانی میں سک کر کے اچھے سے واش کیا پھر آپ ہمیں اس کو ڈرین کر لینا ہے اس کو کو پاک گلیل نہیں رکھنا ہے اس کو رائل کرنا ہے اس کو در جا درہ کر لوں گی سکرے میں اس کو درہ کرلو گی الس troubling اگر اس کے بعد ہمیں کو فرائی کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ چھٹے بھی ہوگا اور اچھے فرائی نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں میں نے ڈرائی کرنے کے بعد میں اس میں نمک کر رہی ہوں یہ نمک کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ فریز بھی اور خود نمک کر رہے ہیں تو اس کو نمک ایٹ کر رہے کے تھوڑے دے چھوڑ کے اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کرنے کے لئے دالوں گی کرہائی میں یہ دیکھ سکتا ہے میرا آنچ جو ہے گرم تھا تو میں نے اس میں فریز ایٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنچ بہت زیادہ بھی تیز نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ یہاں چکن بھی ہو رہی ہے یہاں فرائز بھی ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فرائز آلنونس ڈان ہوگی میں بہت زیادہ اس کو براؤن کی طرف لیکن چاہتی ہوں تھوڑی سے نا ایسے یلوش اچھے لگتے ہیں ویسے تو یہ کرسپی ہو چکے ہیں لیکن میں نے اس کا کلر بہت زیادہ چینج نہیں کیا تو یہ دیکھئے میری فرائز بہت کرسپی سے ہیں آپ کو شاید پکچر میں اندازہ ہو رہا ہے باقی سارے انگریڈینٹس جو ہیں یہ ہم جو گارنیشن کے لیے یوز کریں گے ٹیماڈر پیاس شملا مرچ الیپینوز اور اولیوز اور یہ ساتھ ساتھ چکن بھی ہے اور چیز بھی ہے چوکہ میں نے ساتھ ساتھ میں چیز کو بہت زیادہ شرد نہیں کرتی میں تھوڑا موٹا موٹا رکھتی کیونکہ جب وہ مائکروویف میں جائے گی تو وہ خود ہی اچھے سے پھیل جاتی ہے جتنا تھوڑا موٹا موٹا ہی میں اس کو نائس سے کر لیتی ہوں تو زیادہ پروپر طریقے سے وہ پھیلتی ہے جب ملٹ ہوگی تو وہ پورے فرائز کے اوپر آرام سے آجاتی ہے پہلے میں فرائز جو ہے وہ بول میں ڈالیں ہیں اس کے پر میں نے تھوڑی سی چیز جو ہے میں نے ڈالی ہے اس کے بعد یہ آگے ہی ٹومیٹو کیچپ یہ آپ نے اس کیو پر اسی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے ایڈ کرتی ہے اس کے بعد میں نے شرد کر کے ساتھ ہی ساتھ پھر آپ چیز آپ اور ایڈ کر لیں جتنی چیز اور انگریڈینٹس آپ کو اپنے حساب سے رکھنے آپ کر سکتے ہیں جس کو بہت زیادہ چیز ہی چاہیے وہ اور زیادہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں میں چیز کو موٹا موٹا ہی جو ہے کٹ کرتی ہوں اور اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ شرد کر دیتی ہوں تو یہ مجھے لگتا ہے زیادہ جلدی جو ملٹ ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے پورے اس پر ہا جاتی ہے باقی آپ کے مرضی آپ جس طرح بھی شرد کرنا چاہے اب میں نے اس کے اوپر جو ہے ساری یہ جو انگریڈینٹس جو میں نے ویجٹیبلز وغیرہ الگ سے کاتے تھے میں نے اس کے اوپر گارنش کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بے نے ٹومیٹو گارنش کیا ہے اب میں جو کیپسکم کو گارنش کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے میں اس کو ڈیگریڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے جو ہے یہ انینز کو سپرنکل کر دیا تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر آپ کو جتنے ویجٹیبلز چاہی ہیں جس طرح سے گارنش کرنا ہے it's totally up to you اور مجھے جتنا چلکتے ہیں میں نے اتنا کیا ہے اور اس کے بعد میں اب اس پر الیپینوز کو ہمیں گارنش کروں گی اور اس کے بعد اولیفز کو گارنش کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے اچھے طریقے سے پروپر سب کچھ گارنش کر دیا ہے جی اور اینڈ میں جو ہے ہم اس کو پر اوریگریڈو سپرنکل کریں گے آپ چاہے تو تھوڑا سی چلی فلیکس بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا فلیور اور لوگ دیتے ہیں میں نے وہ نہیں کیا کیونکہ میں بھول گئی تھی تو آپ کر سکتے ہیں اور جی اب ہم اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لوگ اب یہ ہی ہمارا جو ہے بول جانے والا ہے پلیٹر مائکرو ویف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے اس کو مائکرو ویف میں رکھ دیا ہے اب ہم اس کو بن کر دیں گے اور میں نے اس کو جو ہے سارے چار منٹ چلایا ہے کیونکہ وہ بہت اچھے سے ملٹ ہو جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں واؤ امیزنگ کتنا زبردست لوگ آ رہا ہے اور یہ بہت اسٹری میں نے تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ کو مزا آ جائے گا انشاءاللہ thank you so much اللہ حافظ take care